ٹونی چڑیا کی برثڑے ٹونی چڑیا اداس پریشان ترخت پر بیٹھی تھی میرا برثڑے کوئی بھی نہیں مناتا جب سے میرے والدین اس دنیا سے گزرے ہیں کوئی بھی نہیں مناتا میرا پشتے سال کتنا اچھا وقت گزرا تھا برثڑے والے دین ماما بابا نے اتنے سارے نامات دے تھے اور میں نے اتنا بڑا کیک کاٹا تھا ٹونی چڑیا رہتی تھی یتیم خانے میں وہ ایک اورفن ہاؤس میں رہتی تھی جس کو ایک روبوٹک برٹ چلایا کرتی تھی وہ روبوٹک برٹ ماں چڑیا تھی وہ بہت ہی نرم دل تھی سب پرندوں کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھتی تھی ماں چڑیا کے اورفن ہاؤس میں اور بھی کئی پرندے رہتے تھے جس میں کوکو چڑیا راجت ہوتا اور ٹونی چڑیا مل کر رہتے تینوں میں بہت گہری اور اچھی دوستیں تھی اسی طرح پریشان بیٹھے جب اس کے دوستوں نے ٹونی کو دیکھا تو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ٹونی بہنا تم کیوں اداس ہو آج تمہارا کوئی یادکار دن ہے جو تم اتنی اداس پیٹھی ہو ہاں ٹونی بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے آج تم صبح سے بہت اداس لگ رہی ہو دوستوں آج میرا بٹھ رہے ہیں مجھے یاد ہے پچھلے سال میرے ماما بابا نے یہ دن بہت ہی شاندار منایا تھا بس میں اسی لئے اداس ہوں کہ اس ہاؤس میں کوئی بھی کسی کی بچڑے نہیں مناتا ہاں ٹونی تم کہتا ٹھیک رہی ہو لیکن ٹونی تمہیں پتہ ہے ہمیں تو اپنی پیداعش کا دن ہی یاد نہیں کہ ہم کس دن پیدا ہوئے تھے اورفن ہاؤس میں ماں چڑیا رہتی تھی جو تمام پرندوں کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھتی اس کی ایک بہن تھی جنہوں نے مل کر یہ اورفن ہاؤس بنایا تھا اس کی بہن ماں چڑیا سے کہنے لگی بہن میں تو کہتی ہوں آج کوئی شاندار ہمیں فنکشن کرنا چاہیے ہمیں کیک کارنا چاہیے ٹونی بہت اداس ہے تم نے ٹھیک کہا میں نے شام کی پوری تیاری کر لی ہے تم ان سے جا کے کہو کہ شام کو ہم سب کو کہیں چلنا ہے اسی لئے سب اچھے سے تیار ہو جائیں ماں چڑیا کی بات سن کر کوکو چڑیا فوراں سے باقی پرندوں کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی پیارے پیارے ننے ننے بچوں آج آپ کے لئے ایک شاندار انتظام کیا گیا ہے ہم سب نے مل کر جانا ہے اس کے لئے آپ سب کو خوب اچھے سے تیار ہونا پڑے گا چلو چلو جلدی تیار ہو جاؤ شام کو چلتے ہیں تمام پرندے بہت خوش ہوئے جیسے ہی انہوں نے کوکو چڑیا کی بات سنی لگتا ہے یہ میری پردھڑے منائی جائے گی آج تو مزہ آ جائے گا ماں چڑیا نے ایک خوبصورت سی بس سکے ہوئے تھی باقی پرندوں کی سیئر کے لئے کہ کبھی انہیں محسوس ہی نہ ہوکے وہ اپنے گھر میں نہیں رہتے ان کو اپنے گھر جیسا ہی پیار اس پورپر ہاؤس میں ملتا تھا تمام پرندے اس بس میں بیٹھ کر خوب انجوائی کرنے لگے ٹونی چڑیا اور ایک دوست ساتھ ہی راجوت ہوتا مل کر بس میں بیٹھے اور ڈرائیور نے وہ بچے سے بس کو چلائے سارے پرندے اچھے اچھے جبیں دکھتے جا رہے تھے اور دوستہ میاں ان سے باتیں کرتے جا رہے تھے ماں چڑیا اور کوگو چڑیا نے ایک خوبصورت سی جگہ پر ایک بہت شاندار انتظام کیا تھا جہاں پر بلونز تھے لائٹیں چل رہی تھی اور وہ دونوں نے وہاں پر ان تینوں پرندوں کے لئے ٹیڈی بیر مگوائے تاکہ انہیں انام دیں اور پھر جیسے ہی وہاں پر سارے پرندے پہنچے ایک دم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنا پیارا انتظام اتنا بڑا کیک جو ان کے کاٹنے کے لئے رکھا گیا تھا ماں چڑیا کی بہن کو کوچھ چڑیا کہنے لگی دیکھا بچوں یہ سب آپ کے لئے کیا یہ ہے کتنا پیارا کیک ہم نے مگوائے ہیں آپ سب کو پسند آیا نا ٹونی چڑیا بہت خوش ہوئی کہ ماں چڑیا نے اس کی برثڑے والے دن کیک مگوائے ہیں اور ان سب کے لئے ایک جیسے تحفے مگوائے ہیں سارے پرندوں نے مزے سے کیک کھا لیا اور بہت خوش تھے اور پھر ماں چڑیا تمام پرندوں سے کہنے لگی پیارے پیارے بچوں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیک ہم نے کس لئے مگوائے ہیں اس دن ہم نے یہ اورفن ہاؤس کی بنیاد رکھی تھی ہم نے یہ اس لئے کیک مگوائے ہیں اور پھر مجھے پتہ لگا کہ ٹونی کی برثڑے بھی ہیں آج پیارے بچوں ٹونی چڑیا اس لئے اداس تھی کہ اس کی برثڑے کا دن نہیں منایا گیا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ہمیں ہمیشہ بنانی چاہیے لیکن دیکھو جب ہماری برثڑے کا دین آتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے تو بس پیارے بچوں اسی لئے ہمارے لئے برثڑے منانا ضروری نہیں ٹونی راجو یہ سب ہمیں اس لئے کرنا ہے تاکہ ہم مل چل کر چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹ سکیں اور ہم سے خوشی اپنے زندگی گزار سکیں تو ٹونی آپ سب کو یہ دعا کرنی ہوگی کہ اس طرح کا روز ہم دن منائیں نہ کہ اس لئے برثڑے والا دین سارے برندے بہت خوش تھے کیونکہ ماں چڑیا اور کوکو چڑیا ان سے بہت پیار کرتے تھے ٹونی چڑیا راجو توتا اور مانو چڑیا ان سب کے خوشی دیکھ کر کوکو چڑیا اور ماں چڑیا بھی بہت خوش تھے کہ انہیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے کا موقع ملا اور اپنے پیارے پیارے بچویں جن کے چہروں پر یہ مسکرہتے دیکھنے کو ملی تو پیارے بچو ہمیں اس کہانی سے کیا سکھ ملتی ہے ہم سب کو مل چل کر رہنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں خود سے ڈھونڈنی چاہیے اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہمیں خوب انجوائی کرنا چاہیے تو پیارے بچو اسی طرح کی مزید کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں